ویلکم بیک بھلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود کا وفد کے حمراہ دورہ کابول ڈی جی آئی ایس آئی بھی حمراہ وزیر خارجہ کی اکھونستان کے عبوری وزیر آزم ملہ حسن اخن سے ملاقات دو طرفہ تعلقات تجارتی و اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی افغان نائب وزیر آزم کا وزیر خارجہ اور وفد کے عزاز میں زہرانہ انسانی بنیادوں پر افغان بھائیوں کے مدد کے لیے پرازم ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اکھونستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانے کا مطمئنی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفد کے حمراہ ایک روزہ دورہ پر کابل پہنچے ان کے حمراہ دی جی آئی ایس آئی لیٹنین جنرل فیض حمید بھی تھے شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے عبوری وزیراعظم ملہ حسن اخن سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ امور تجارتی اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات سید کی گئی افغان افغانی حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں دیر پر امن اور استحکام کا خواہ ہے پاکستان انسانی بنیادر پر افغان بھائیوں کی مدد کے لیے پرعظم ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانے کا مطمئنی ہے پاکستان افغانستان کے قریبی ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کر خطے میں ام کے لیے پرعظم ہے عدالت نے خرشیت شاہ کے درخواست زمانت منظور کر لی سپریم کورٹ اپ پیپلز پارٹیج رہنما خرشیت شاہ کو رہا کرنے کا حکم عدالت کا خرشیت شاہ کو ایک کروڑ کے زمان کی مچلکے جمع کرانے کا حکم جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں دو رکری بینچ نے سامات کی پی پی رہنما خرشیت شاہ کو اٹھارہ سبتمبر دوہزار انیس کو نیاب نے گرفتار کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے پی پی رہنما خرشیت شاہ کی زمانت کو مسترد کیا تھا جسے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ نے سابق اپوزیشن لیڈر کی ایک کروڑ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی ہے سپریم کورٹ کے جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ نیاب دحقیقات کرے لیکن خرشیت شاہ کو جیل میں مستقل نہ رکھا جائے عدالت نے کہا کہ خرشیت شاہ کو نیاب نے اور کتنا حراست میں رکھنا ہے دو سال تو ہو چکے ہیں ریفرنس دو ہزار پانچ کی ٹرانسکشن پر بنائے گیا تب خرشیت شاہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھے جبکہ نیاب نے کسی ٹرانسکشن کی دستاویزات نہیں دکھائیں دوران اسمات نیاب نے استعداہ کی خرشیت شاہ کا نام ای سی ال میں رکھا جائے جس پر عدالت نے ان کا نام ای سی ال میں رکھنے کا حکم دیا ہے تھی عدالت نے پچیس مہینے بعد ہمیں ریلیف دیا ہے نیاب کو بہت ٹائم دیا تاکہ وہ اپنا جو بھی ان کے پاس انویسٹیکشن کا عمل ہے وہ کریں اور ابھی بھی انویسٹیکشن گوئنگ آن ہے یہ دیر سے ملا فیصلہ ہمیں دیر سے ریلیف ملا لیکن ملا اور ہم مشکور ہیں روز بھی اسے گفتگو کرتے ہوئے پی پی رہنما کمروزمان کائرہ نے کہا کہ عدالت نے پچیس ماہ بعد ہمیں ریلیف دیا جس کے ہم مشکور ہیں نیاب کو تفتیش کا بہت وقت ملا جو کہ ابھی بھی جھا رہی ہے ہم شکر گزار ہیں عدالت عزمہ کے بڑی ڈیٹیل میں دو دن بیعث رہی دونوں جانب سے اور انہوں نے فیصلہ دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ کرشی شاہ پہلے بھی بے گناہ تھا آج بھی بے گناہ ہے بازی و نظر میں جو جائز ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا نہیں ہے جب بازی و نظر میں مقدمہ نہ بنے تو پھر زمانتے ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کیس تو انشاءاللہ جب ٹرائل کورٹ پہ آئے گا تو کیس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ انشاءاللہ کرشی شاہ ادھر بھی سرکھ رہوں گے پی پی رہنما نیر حسین بہاری نے کہا کہ کرشی شاہ پہلے بھی بے گناہ تھے آج بھی بے گناہ ہے بادیوں نظر میں ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا اور جب ایسی صورتحال ہو تو زمانتیں ہو جاتی ہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ خرشی شاہ کو دو سال قید میں رکھ کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا خرشی شاہ کے پورے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا خرشی شاہ کو جھکایا اور ڈھایا نہ جا سکا بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ جالی مقدمہ کی آرڈ میں خرشی شاہ کو قید رکھ کر پی ٹی آئی نے وظامت کی آواز دبانے کی کوشش کی کیلیکٹر کے بجلی تین روے پینٹھالیس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست اضافہ سپتمبر کی مہانہ پیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا جائے گا سارتین پر چھے رب چون سٹھ کروڑ روپے کا اضافی بوسٹ پڑے گا ناپرہ تین نومبر کو کیلیکٹر کی درخواست پر سمات کرے گا کراچی کے باسیوں کے لیے ایک اور بری خبر ہے کیا الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی تین روپے پینٹھالیس پیسے فری جونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے کیا الیکٹرک کے جانب سے یہ اضافہ سپتمبر کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا گے ذرائع کے مطابق ناپرہ اس معاملے پر تین نومبر کو سمات کرے گا اور اگر یہ درخواست منظور کر لی گئی تو اس صورت میں سارفین پر چھ ارب چونسٹھ کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کل ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے گی پاکستان ڈیموکریٹک جنوے والے دن ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے گی لاہور، پشاور، سرگودہ، خشاب، میاوالی، بکر، جنگ جوہرابا سمیت پنجاہ کے مختلف شہروں میں شیڈیول جاری کر دیا مسلم نے ایک نون کی مرکزی ترجمان مریم اور انسیب کے مطابق لاہور میں جین مندر چوک سے نماز جمعہ کے بعد احتجاجی جلوس کا آغاز ہوگا فرانسی سے سفیر کو نکالا گیا تو ہم یورپی یونین سے دور ہو جائیں گے شیخ تشید کی جانت سے ایسا کہا گیا گزشتہ روز کے احتجاج کو سب نے دیکھ لیا اپوزیشن جمعہ جمعہ کھیل رہی ہے کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون انہیں ہاتھ میں لے گا امران خان کی قیادت میں مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے اسلامباد پولیس کی تنقاہیں بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں دیکھیں نومبر اور دسمبر کے میں انہوں میں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے پچھلے تین سالوں سے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے صدقے میں امران خان انشاءاللہ پانچ سال اپنی حکومت کے پورے کریں گے اور یہ جمعہ جمعہ کھیل رہے ہیں کل انہوں نے پہلا جو اجتجاجی مظہرہ کیا ہے کل کا جلوس بتا رہا تھا ان کا گسکون ڈاٹ کام ہے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا پھر قانون اپنے ایکشن میں ہوگا اور قانون ان کو ہاتھ میں لے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پولیس لائنس اسلامباد میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اور ائر پورٹل جنٹ کے افتتا کے بعد ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے نومبر اور دسمبر میں احتجاج کا وطیرہ بنا لیا سیاسی مخالفین جمع جمعہ کھیل رہے ہیں راولپنڈی کا احتجاج بتا رہا ہے سکون ڈاٹ کام ہے اپوزیشن نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو ایکشن ہوگا وزیر آنس امدان خان اپنی مدد پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی امران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے فرانس کے ایمبیسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے آج کی دنیا میں اپنے تعلقات کشیدہ کر لیں اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا اور قانون کے دائرے میں احتجاج کیا جیسے کل انہوں نے کیا ہے پیچھے گاڑیاں رک جاتی ہیں ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے شیف رشید کا کہنا تھا کہ امران خان کی قیادت میں مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطلب یورپی یونین سے تعلقات خراب کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا گیا تو کوئی ایکشن نہیں لیں گے ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے جبکہ پاکستانی روپیہ مزید گر گیا ہے انٹر بینک پینچاس پیسے زافے سے ایک ڈالر ایک سو تہتر روپے چھانوے پیسے پر بند ہوا ڈالر کا بہاؤ ایک موقع پر ایک سو چھہتر بھی ہوا لیکن کاروبار کی بندش پر انٹر بینک میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت ایک سو تہتر روپے چھانوے پیسے رہی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بہاؤ دس پیسے کم ہو کر ایک سو چھہتر روپے بیس پیسے ہے گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر نے کہا کہ روپے کی قدر گرنے سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ پہنچا ہے مانچسٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ آئیم ایف کی ڈیل سب کے سامنے آئے گی اور کوئی ایسی ڈیل نہیں کی جائے گی جس سے ملک کی معیشت کو مزید نقصان ہو ڈالر اور روپے کی قدر سے متعلق رضا باکر نے کہا کہ روپے کی قدر گرنے سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ پہنچا ہے اس فائدے کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ کتنے لوگ مستفید ہوئے مہنگائی کے مقابلے میں عوام کی آمدنی میں بھی چار فیصد اضافہ ہوا میں امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انٹرنیشنل کمورٹی پرائیسز یہ سکلیکل ہیں سکلیکل سے مراد یہ ہے کہ یہ اوپر جاتی ہیں اور پھر نیچے بھی آ جاتی ہیں اگر آپ تیل کی قیمت دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر بھی گئی ہے اور نیچے بھی گئی ہے تو ہمارا بھی جو حدف ہے جو ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عارضی طور پہ انٹرنیشنل مارکٹس میں سٹریس آیا گا اس کو ہم ایک مناسب انداز سے سہیں انہوں نے کہا کہ ایف اے تی ایف کی ستائیس میں سے چھبریس شرائط پوری کر دیں لہٰذا پاکستان جلد گریلیس سے نکل جائے گا گورنر سیٹ بنگ نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں مہنگائی مصنوعی ہے اس پر جلد کا بھوپا لیں گے برامدی چیزیں خریدنے والوں کو زیادہ مہنگائی محسوس ہوئی ہے دوسرے جانب زیرالہ پنجاب نے اپوزیشن کی احتجاجی کال کو نامناسب قرار دے دیا اپوزیشن کا موجودہ حالات میں احتجاج کرنا نامناسب ہے عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن کا احتجاج قومی مفادات کے خلاف ہے یہ وقت ذاتی مفادات کو پروان چڑھانے کا نہیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے اپوزیشن کی احتجاجی کال پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اپوزیشن کو سب سے پہلے اپنے لیڈروں کی کرپشن کے خلاف احتجاج کرنا شاہیے اپوزیشن اناصر نے پہلے کرونا پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ناکام کوشش کی پھر اپوزیشن لینگی پر سیاست شمکاتی رہی اب یہ ایک بار پھر منفی سیاست کی آر میں ترقی کا سفر رکھنا چاہتے ہیں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمرار نہیں کر سکتی اپوزیشن عوام کے لیے نہیں صرف اقتدار کے لیے شور مچا رہی ہے حکومت کو عوام کے مشکلات کا پورا احساس ہے مہنگائے پر قابو پانک لے تمام انتظام اگدامات اٹھا رہے ہیں حکومتی اگدامات سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحق کم ہوں گی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دوکٹر شہباز گل نے کہا کہ پچھلے چار ماہ سے حکومت کے خلاف مہم جاری ہے خاتون اول کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اختلاف ہے تو عمران خان پر تنقید کریں اہلی خانہ کو حدف بنانا شرمناک ہے سیاست کو سیاست رہنے دیں اس گھن تک نہ لے کر جائیں پھوری دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے وزیراعظم مہنگائی کو کم کرنے کے لئے اگدامات کر رکھے ہیں لیاقت شہوانی کہتے ہیں پارلیمانی لیڈرز کی تقرری غیر آئینی غیر قانونی ہے بلوجستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈرز آمکمال ہیں وزیراعظم کو پارٹی عراقین کی ایکسریت کی حمایت حاصل ہے ترجمان بلوجستان حکومت کا کہنا ہے کہ بارہ رکھنی پارلیمانی لیڈر تبدیل کی درخواست میں چار دستخط جالی ہونے کا شعبہ چار عراقین لاپتہ ان سے دستخط کیسے لیے گئے ترجمان بلوجستان حکومت کا مزید کہنا تھا کہ دستخطوں کی چھانبین کی درخواست اسمبلی سیکسٹی ریب میں جمع کرادی وزیراعظم دانس خان سے وزیراعظم شیخ رشید کی ملاقات ملک میں امن و امان اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ کیا اخوانستان کی صورتحال پر بھی تفصیلی باست شیط راولپنڈی میں جاری ترقیاتی منصوبوں ناللہی منصوبے پر پیش رفت پر گفتگو پچیس دستمبر کو راولپنڈی میں جلسے کا انکات کیا جائے گا ایسا کہنا تھا شیخ رشید کا ناللہی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا شیخ رشید کی وزیراعظم کو جلسے سے خطاب کی بھی دعوت وزیراعظم سے وزیراعظم شیخ رشید نے ملاقات کی ملاقات میں ملک میں امن و امان سیاسی صورتحال اور اخوانستان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی راولپنڈی میں جاری ترقیاتی منصوبوں خاص طور پر ناللہی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم شیخ رشید نے وزیراعظم کا منصوبے کی منظور پر شکریہ ادا کیا 25 دسمبر کو راولپنڈی میں جلسے کا نقاط بھی کیا جائے گا اور ناللہی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا شیخ رشید نے وزیراعظم کو بھی جلسے سے خطاب کی دعوت دی ہے دوستی جانی وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ جشمہ رائیڈ بینک ہنال کی تعمیر سماجی و معاشی ترقی کے لیے ایک حقیقی گیم چینجر ثابت ہوگی وزیراعظم کی زیر صدارہ سائبر پختونقواہ میں زیراعظم ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا جس میں جشمہ رائیڈ بینک کنال منصوبے کا بھی جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ جشمہ رائیڈ بینک کنال پروجیکٹ حقیقی گیم چینجر ثابت ہوگی منصوبے کے پی میں تین لاک ایکر بنجر زمین کو سیراف کرے گا منصوبہ خیطے میں غزائی تحفظ کو یقینی بنائے گا سیکیورٹی فورسز کی گاڑی باجوڑ میں بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی ایس پی آر کے مطابق گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے چار جوان شہی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دیسی ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکرائی واقعی گزشتہ راڑ ڈبرائی میں آپریشن کے دوران پیش آیا ایف سی کے دو ایلکار لانس نائک مددسر سپاہی جمشید شہید دو پولیس سرکار عبدالسامد اور نور رحمان بھی شہید ہوئے ممکنہ دشتگردوں کے خاتمی کے لئے علاقہ کلیرنس آپریشن پاک فوج کی شعبہ تعلقاتیں اما آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ راڑ گئے سیکیورٹی فورسز نے پولیس کے ہمراہ باجوڑ میں سرچ آپریشن شروع کیا آپریشن کے دوران ڈابرائی کے علاقے میں بھارو دیس رنگ کا دماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں افسی کے دو جوان اور دو پولیس کانسٹیبل شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں افسی کے اٹھائیس سالہ لانس نائک مدسر جن کا تعلق گوہار سے تھا کراچی سے تعلق رکھنے والے افسی کے سپاہی چھویس سالہ جمشید پولیس کانسٹیبل سپاہی عبدالسامد اور سپاہی نور رحمان شامل تھے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں ایڈیا کلیرنس آپریشن کیا گیا تاکہ دہشتگردوں کو تلاش کر کے کیفرے کردہ تک پہنچایا جا سکے کیا الیکٹرک کے بجلے کی قیمٹوں میں اضافے کے مطالبے نے جلتی پر تیل کا کام کیا پٹرول کی آٹا چینی سے ستائی عوام نے حکومت کو کھری کھری سنا دی کراچی سے سیل درانی کی ریپورٹ کراچی والے مہنگائی کا جھٹکہ اٹھانے کے لیے ہو جائے تیار کلیرنس نے ایک مرتبہ پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا پیٹرول آٹا گھی چینی سے ستائی افراد کے لیے بجلی کی قیمتوں میں متوقع اضافہ کسی قیامت سے کم نہیں وہ ویسی بل میں اتنی چارجز ہیٹن چارجز دے دیتے تھے جو ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا چل ہم تو پڑھے لکھیں تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں جن کو نہیں آتا وہ تو بس بھرے جا رہے ہیں اور آگے سے جایتے ہیں جب کاؤنٹر پہ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو بولتے ہیں یہ آپ نے لازٹ ٹیم نا دو روپے کم دے دیتے تو وہ چار روپے آگئے ہیں اس طرح عوام کو جنا ہو بنائے ہیں شیری کے الیکٹرک کے ساتھ تبدیلی سرکار کے خلاف بھی پھٹ پڑے اور نہ لوڈ شیڈنگ پہ کنٹرول ہے نہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو رہا ہے ہر چیز میں لیٹ بڑے چلے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کے الیکٹرک کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہر چیز میں مہنگائی ہے پیٹرول زیادہ ہو گیا ہے ایک شیری کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کو لگام دینے والا کوئی نہیں اور یہ میچ بھی عوام ہار جائے گی کے الیکٹرک کے بارے انہوں نے یہی بولوں گا ایک تو انہوں نے لوڈ شیڈنگ کر رہا کی ہے تین تین گھنٹے کی اور بل آپ نے ان کے ڈبل تیبل 35 دن کے یہ ابھی سکینڈل نکلا تھا پورے پاکستان میں سکینڈل ہویا ہے 35 دن کے بل بیج رہے ہیں پورے دنیا میں کہیں یہ سسٹرم نہیں ہے کہ چھ بجے کے بعد آپ کے دس بے تک یہ ریٹ لگیں گے دس بجے کے بعد دو بے تک آپ کے یہ ریٹ لگیں گے کراچی کی عوام مہنگائی کا ایک اور جھٹکا سینے کے لیے تیار ہو جائے کہ الیکٹرک نے ایک مرتبہ پھر قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ مہنگائی کا یہ میچ کہ الیکٹرک جیتی ہے یا عوام جیتی ہے کیمرامن سادی کلی کے ساتھ سویل درانی روز نیوز کراچی خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظر نامے سے برطانیہ کے پہلے پاکستانی اور مسلمان کونسلر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کی بیوروکریسی سب سے بڑی رکاوت ہے ہمارے پلارس اور مکان پر جب قبضہ ہو جائے تو ہمیں انصاف کی امید نہیں ہوتی حکومت اداروں کو مضبوط بنائے یہاں پر ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم چونکہ ریجلی پاکستان سے آئے ہیں اس لیے ہمیں پاکستان سے بڑی محبت ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسمنٹ کی جائے لیکن جو پرابلم ہے وہاں پر پاکستان کی بیوروکریسی کا ہے چونکہ جو بھی آدمی وہاں پر اپنا مکان بنانا چاہتا ہے یا کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قبضہ معافیہ بہت ہیں اور وہ آپ کی زمین پر آپ کے مکان کے پلات پر یا اگر آپ نے مکان بنا بھی لیا تو آپ کے مکان پر قبضہ ویرکہ کر لیتی ہیں اور پھر ہمارے لئے وہاں جا کر کورس میں فائٹ کرنا ایک بہت بڑا مشکل اور بڑا زمبہ سلسلہ ہے اور اسے ہم گبرا جاتے ہیں اور اس کا نیٹ جل یہ ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹر کرنا نہیں چاہتے چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر ہمیں انصاف نہیں ملے گا اس لئے میری اکومل سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں کے جو انسٹیچوشن ہیں ان کو وہ مضبوط بنائیں اور ہمیں وہاں پر انصاف ملنا چاہیے خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے تیریٹ لائیں کیتونین والدکو almost تیریٹ لیکört وقت پیلے محلے مغلن دید نے پا فا نگینی کو کا preço راسی رن سے جیر کر لیا میکا ایونٹ میں پہلے کلتے ہوئے پنگلہ دیش کی ٹیم نے مقررہ بیس آورز میں ساتھ فکٹوں کی نقصان پر ایک سکیاسی رنز بنایا کپتان محمود اللہ نے سب سے زیادہ پچاس رنز کی اننگز کیلی جبکہ شکیب الحسن چھالیس اور لیٹن داس ہنتی سکور بنا کر نمائی بیکسمن رکھے پاپیانیو گینی کی جانب سے کابوہ موریا ڈیمن راو اور اسد والا نے دو دو کلاریوں کو پاولین کی راہ دکھائی ایک سو گیاسی رنز کا عدد پاپیانیو گینی کی ٹیم حاصل کرنے میں ناکام رکھی کپ لینڈ اور ایگا نے سب سے زیادہ ناکابل شکر چھالیس رنز کوٹ کیے فاتح ٹیم کی جانب سے شکیب الحسن نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے چار مخالف کلاریوں کا شکار کیا